اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میزبان شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم شاہد محمود ویلوگز اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں جھیل سیف الملوک کی جو کہ نران کغان میں واقع ہے بہت دلکش اور دلنشین یہ جھیل سیف الملوک اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو جو پرنس سیف الملوک اور پریوں کی شہزادی بدیل جمال کی سٹوری بھی سناوں گا وہاں کے مقامی لوگوں سے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں تو آئیے ہم یہ جھیل سیف الملوک کو دیکھتے ہیں اور اس پرنس اور پری کی کہانی سنتے ہیں دل پزیر بھائی اور ابھی یہ ہے میں تھوڑی سی سیف الملوک کے بارے میں سٹوری بتائیں گے آپ جی میں سیفر ملوک شہزادہ جہا تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا مصر کا بادشاہ تھا شاہ آسن کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا اس نے جی خواب دیکھا خواب دیکھ اس جیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رسپا بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا تو سپورٹ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات پر ایک جیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پراشت ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی وہ ناری ہے آپ خاکی ہے وہ آگ کی پہ داشت ہے آپ مٹی کی آپ کو اور پری کا ملاب نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھنٹا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو بارہ سال راستے پہ لگے تھے جب یہاں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک والی بزرگ ملا اس والی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی اس نے بولا کہ وہاں پر چالیس دن کا چلہ کرو اللہ کی عبادت کرو تب پری کا پتہ چلے گا اس نے جا کر اس پہاڑ کی بیٹھ سیڑ پہ کھیمے کی طرح بکھرہ وہ آپ بھی موجود ہے اس کے ساتھ چالیس دن کا چلہ کیا چالیس میں دن کے بعد دو جنات اس کے قبضے میں آگئے ان جناتوں نے سلمانی ٹوپی پہنائی تجیل کے کنارے پر لے آئے وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیا ہوں کہ اس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہے تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور آٹمی وہی ملکہ بدرجمال پری جو خواب میں ملی تھی یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوئے کاف سے کوئے کاف جو ہے روس کے پاس ہے چچنیا کی طرف رشیہ میں ہے یہاں پہ نہانا شروع کر دیا بدرجمال کا لباس جوتا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا دوسری سہیلی لباس پین کر چلا گی تو بدرجمال کے لیے رہ گی وہ جا نہیں سکتی تھی شہزادے نے اس کو اپنی چادر پین آ کر نیچے ناران دے گیا جب ناران میں پہنچتے دوسری سہیلی میں جاکے دیو سفید کو بتایا دیو سفید جوتا پری کاش ہے کہ مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے جیل کے اندر ڈھوپ کے مار گئی یا کسی چیز نے کھالی باہر کی بات نہیں بتائی کہ شدادہ لے گیا دیو نے آ کر اسے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا بہت بڑا اطلاع دل تھا اور چھوٹی گروڑی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا توفان گیا نیران کے پاس تو پری اور شدادہ دونوں نے دعا آنگی کہ اللہ میں بچا توفان آ گیا اللہ کی قدرت سے ایک سرونگ بن گیا دائیں سیٹ سے بھی توفان گزر گیا اور بائیں سیٹ سے بھی پری اور شدادہ دونوں بچ گئے سرونگ اب بھی موجود ہے نیران میں سیفر ملوک اٹل سے پانچ منٹ کا رستہ ہی جا کے دیر سکتے ہیں اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھوٹی آنگ لگائی تو دوسائی میں لگا دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے پری کو لے کے شدادہ شہر مصر پہ چلا گیا شدادہ کا نام تھا جی سیف ملوک تب کہتے کہ یہاں دونوں کی ملاقات تو یہ اس لیے اس ڈیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جی اور اس کی دستان بنی ہے پھر لوگانے شروع ہوئے انہیں اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی کوکافہ پریستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت ساڑے دس ہزار کی ہائٹ پہ کھڑے ہیں ستہ اس مندر سے وہ سامن ملکہ پربت ہے برف پالی تو آخری چھوٹی ابھی بادلوں کی لپیٹ میں ہے اس کی سترہ اندرائیٹ ہے سات ازار یہاں سے اوپر ہے لیکن آئی دن تک اس پاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پیا اس کے اندر سونے کی معیصت ہے پرییں بادت کرتی ہیں جو بندہ بھی جاتے اس کو گرا دیتی ہیں نانٹی ایٹ کا واقع ہے راشد بٹلا اور کا ایک بندہ تبو کہتا تھا کہ میں نے اس پاڑ کو سر کرنا ہے لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا تیرہ دن بعد اس کی دیت باڑی ملیا مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بیجیا چانلی رات ہوتی ہے تو پرییں اترتی ہیں لیکن بزرگ لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو اچھی لگزار لوگ ہوتے ہیں اور آئی دن تک جیل کی گرائی کے اندازہ بھی کسے نے نہیں لے سکتے ایک انگریز آیا تھا اس نے پانچ مند رسی لائی اس وقت گاڑییں نہیں چلتی کسے خچروں پر آگے دس کلو کلوہ پنکس کے درمیان میں کشتی کے دھرو دالتے رہے رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گرائی کے اندازہ نہیں کر سکے ساڑے پانچ کلومیٹر ارد گرد ہے چھ سو کنال رکبے میں یہ سارا جھیل ہے اس کی گرائی کے کوئی اندازہ نہیں ہے سٹوری ختم سا انہوں نے بڑی چی سٹوری سنائی ہے بڑ جب بھی آئیں ان کے ساتھ لائیو آئیں ان کی خدمت کریں اور یہ آپ کو مزید مزے مزے کی جو انہیں سٹوری سنائیں گے ابھی بارش نہ لگتی تو میں شیر بھی سنا دیں شیر سنائیں شیر سنائیں جس دن پھر ملا گئے ہیں جس دن پھر ملا گئے ہیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو جناب آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک کریں کومنٹ کریں اور شیر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تاکہ ہم اور آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کریں تینکیو